بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين الہی لا تکرنی لا نفسی طرفت آئین ابدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح اگر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کلپ مہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے کئی حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ویڈیو کلپس میں اور مختلف صورتوں میں اور کئی لوگوں نے جفاہ میں بھی بات کی اور کئی قرآن کی آیتیں محسوس اندر صلات و سلام کی اقوال ملا ہے ان چیزوں میں پڑنا نہیں چاہتا بس ایک مختصر آپ کی ختمت میں رکھوں کہ کسی پر بھی فتوہ لگانے سے پہلے کسی کے بھی عقیدے کو مجرور کرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے کہیں خبر آپ تک پہنچ گئے تو اس خبر کی تحقیق کرنا تفاوز کرنا ہر مومن اور مسئلن پر واجب ہے مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا مقصر قوم ہے کہ وہاں فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ہماری فضیلت کو کٹائے جس کا قصد یہ ہو کہ ہماری شان میں گستاخی کی جائے تو جس میں حضر میں گفتگو ہو رہی تھی علیہ عزباللہ کسی کا بھی یہ قصد نہیں ہے کہ وہ مولا علی کی شان کو گھٹائے یا مولا کی فضیلت میں گستاخی کرے ہاں جانے ان جانے میں اگر مثال دینے میں انسان سے کوتہی ہو جائے یا کوئی اسی مثال دی جائے کہ جس سے یہ شائبہ بھی جائے کہ ہم اہل بہت کی فضیلت میں گستاخی کر رہے ہیں تو وہ مولا اپنی برباد میں اس فتح کو معاف فرما دیں گے باقی ہمارا قطعا قصد یہ نہیں جا کہ مولا علی کی فضیلت کو گھٹایا جائے جب آپ مثالیں دیتے ہیں ایک بحث چل رہی ہوتی ہے ایک گھنٹہ 18 منٹ کی مجلس ساؤت افریقہ کی مجلس مجمعہ اہل سومت کا مجمعہ تھا 90% مجمعہ اہل سومت کا مجمعہ تھا عدالت صاحبہ عظمت صاحبہ کی بحث تھی کہ عدالت صاحبہ کا قیدہ یہ ہے کہ صاحبی جو بھی کرے جنتی ہے وہ جناب عمار کی شہادت ہے وہ جناب عجرب میں عوضہ ہے مشاجرات صاحبہ فتح کا واقعہ تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش ہاں کر رہے تھے کہ ہمارا عقید اہل عبیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اہل عبیت جو بھی کریں ہم اسمت کے خائل ہیں اگر وہ قصیم و نارو والجنت ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے اپنے علم کی وجہ سے اپنی اسمت کی وجہ سے اپنی عدالت کی وجہ سے اور شرائط امامت میں سے بھی یہ ایک امام اسمت کا حامل ہوتا ہے علم خدا کا حامل ہوتا ہے تقوی الہی کا حامل ہوتا ہے اور غیر سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور روح القدس اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس فیض میں اور اس بحر میں گرتب ہو رہی تھی پروجدار عالم ہم سب کو ہدایت دیں اور صیرت اہل عبیت پر چلنے کی توفیق نصیح فرمائیں لیکن تو زبان استعمال کی جا رہی ہے انسان اپنی صیرت سے اپنی کردار سے پیشانا جاتا ہے مولا علی کا لشکر ہے اور مولا کو برابلہ کہا گیا اور مولا کو گالیاں دی گئیں اور ایمان کے لشکر سے کچھ لوگوں نے رپلائن گالیاں دینا چاہتے امام فرمائن یا کرو لکو منتقونو منصد بابین میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم بھی گالیاں دو تو ہم کردار سازی کے لیے آئے ہیں اور ترویز مکتب اہل ویت جو مکتب اہل ویت کا خوبصورت چہرہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اپنے مسئلوں کو بناہوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ آج رات کی مجلس سے اس میں ایک تفصیلی گفتب ہوگی اسمت اہل ویت کے ٹاپک پر اور عضالت سہابہ کے ٹاپک پر تو انشاءاللہ جو مومنین اس مجلس کو دیکھنا چاہیں ہمارے افیشل پیٹ سے اس مجلس کو نشر کیا جائے گی اس طرح جو آپ مومنین جانتے ہیں کہ ہمارے قلپ سرسل میڈیا پر بے حد حد سے زیادہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے اور مسلسل مختلف لوگ اس قلپ میں ظہار ارائے بھی کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے تو ویس میسیجز اور ویڈیو پر اغان بھی رکھے ہوئے اور یہاں تک شرک کا فتوہ کفر کا فتوہ تقصیر کا فتوہ اور باتیں گالم گلوش تک بھی آ چکی ہیں سب سے پہلے کہ ہم کسی پر تکصیر کا فتوہ لگا سکتے ہیں تو یہ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا مقصر کون ہے مقصر کی تعریف کیا ہے محصول نے فرمائے مقصر وہ ہے جو قصدا نیت کر کے اس کی نیت میں ہو عامتا ہماری فضیلت کو گھٹائے یا کوئی ایسی بات کرے جس میں ہماری توہین ہو کس کا قصد ہو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے فرمائے دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ ایک بھونا تھا جس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے کاش اللہ آتا میں اسے کنگی دیتا اپنی محص کا دودھ پھلاتا مالش کرتا تو حضرت موسیٰ جلال میں آگئے کہ مولی کیا کہہ رہے ہو توہین کے جملے تھے اللہ جسی میں رکھتا اللہ بال میں رکھتا اللہ نے وہی نازل کی فرمایا ہے موسیٰ اس کے قصد میں توہین نہیں تھی یہ میری محبت میں جملے بیان کر رہا تھا تو سب سے پہلی بات یہ جو آپ تحمد لگا رہے ہیں کہ مولانا نے توہین کی اور یہ مقصر ہے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جملے میں توہین ہے لیکن مولانا کا قصد توہین کا تھا یہ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں قصدن اہلی بیتن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا جبکہ ہمارا کامی تربیز مکتب اہلی بیتن صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کلپ نہیں ہے میرے سیکروں کلپ نیٹ پر موجود ہیں معرفت امام زمانہ کے حوالے سے معرفت ہے مولانی علیہ السلام کی وہ چیزیں موجود ہیں لوگوں کے سامنے آیا ہیں لیکن یہ تحمد لگانا جو اس سے بڑا ہونا ہے کچھ میں نے نے بولا کہ مولانا آپ کو یہ جملہ ہم جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ کا قصد نہیں تھا میں نے کمنٹس پرے لیکن مولانا آپ جملہ بدل دیتے ہیں اس لئے آپ یہ بولتے ہیں حل بیت قصد منارد و جن میں ہیں کیونکہ وہ متقی ہیں کیونکہ وہ صاحب علم ہیں یہ قطعنات کی بات صحیح ہے انسان کو جملہ ادا کرنے میں بھی احتیاط بھرکنا چاہیے لیکن سبقت لسان انسان سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس سے جملہ ہو جاتی ہے جس سے شائعب ہے توہین آ جاتا ہے لیکن میرا قطع تصد ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا جملہ بولا جا جس سے مولانا امیر کی توہین کا شائعبہ پیدا ہو رہی بات میں تصد اور توہین کے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ہر شیعہ کو یاد ہے آیتیں تو بہت میں سولہ آیت ہیں قرآن مجید میں جن میں خداوند مطال اپنے نبی کو الٹی میٹم لیتا ہے الٹی میٹم آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ آیتوں کا شرط ترجمہ یہاں پڑھو بے کروشو کھڑا ہو جائے گا یہ آیت جو مشہور ہے یا ایو الرسول بلغ مانزل علیکم ربک فا ان لم تفعل فا ان لم لفظ اگر ہے فا ان لم تفعل فما بلغت رسالت اے حبیب اگر تم اعلانِ ابلافِ علایت میرے نمی نہیں کرو بے اگر نہیں کرو بے لفظ اگر ہے تو یا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا تو کیا خود آپ نے اپنی کو دھمکی دے رہا ہے یہ توہینِ رسول لیے تو محسن فرماتے ہیں اللہ کا قصد قصد توہین رسول لیتا یہاں قصد یہ تھا کہ امت کو بتایا جائے کہ اس قضیعے کی اہمیت کتنی ہے مہم کتنا ہے دوسری بات آپ پچیس ایکن کا کلپ ہے میں ماں قبل دیکھ رہے ہیں نہ ماں بعد دیکھ رہے ہیں میں نے فرمی یا علی انتقصی بنا رہے ہیں پوری مجلس میں ہم نے بلایا تھا میرے مومنین کو ثابت کیا دوسری بات مومنین کا موضانہ یہ کلپ ہے کہاں کا پرسنو رات کی میرے مجلس ہے سوٹ افقہ میں ہمیں بھی سوٹ افقہ میں ہوں جہاں شیعت کم ہیں وہاں بیت کا بڑا زور ہے مجھے بتایا گیا مجمع نائنٹی پرسن سنی ہیں اور وہاں پہ یہ بحث مجلس سے پہلے بحثیں گو چکی ہیں کہ عدالت صحابہ اور اسمت اہلی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم عدالت صحابہ کے عقیدے کو میں بیان کر رہا تھا عدالت صحابہ پر قیدہ یہ ہے کہ صحابی جو بھی کرے وہ شہادت جناب احمان ہو وہ جناب حجرت میں وہ دے کی شہادت ہو وہ جناب اس سیدہ کے فدق کا واقعہ ہو وہ مشاجرات صحابہ ہر کو پتائے عدالت صحابہ مطلب صحابی جو بھی کرے جنتی ہے ہم بتا رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اہلیویت کے لیے نہیں کہ اہلیویت جو بھی کریں ہم قسمت کے قائل ہیں اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی سے تری کو جدہ نہیں کر سکتے اس طرح اہلیویت سے عصمت کو تقوی کو علم کو شرائط امامت میں سے امام وہ ہو جو علم الہی کا حامل ہو امام وہ ہو جو معصوم ہو مطلب متطی ہو امام وہ ہو جو ملائکوں سے رابطے میں ہو امام وہ ہو جو روح القدس یہ ساری شرائط امامت میں موجود ہے تو ہم وہ بتانا چاہ رہے تھے اگلا جملہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا انہوں نے کہا ہم نے عصمت کی وجہ سے نہیں معنی وہی الزام بھی بنی مجھے لگاتے تھے آج وہاں بھی بولتے ہیں ہم نے تاثر کی وجہ سے اولا دے دیکھو نہیں معنی ہم نے ان کے علم کی وجہ سے انہوں نے ان کے ذکت کی وجہ سے ان کی جو اسمت ہے وہ عدالت صحابہ والی میں ان کی پریکٹیکل اسمت ہے انہوں نے کر کے بتایا کہ ہم معصوم ہیں انساءاللہ اس موضوع پر ایک مجلس بھی ہے آج جس میں تفصیلاً بیسے اسمت کے موضوع پر بات کی جائے گی باقی زبان آپ دیکھیں کہ جو مجھتہ دین علماء کے خلاب استعمال کی جاتی ہے میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ جنگ سفین ہے اور لشکر مخالف میں مولا امیر المومنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستافی کی گانیاں دیں اور مولا کے لشکر سے کجھے صاحب نے بھی گانیاں دینا چاہیں کجھ نے دی بھی تو امام نے فرمای یعنی اکرہ اللہ کو انتقون من السباہ میں میرے یہ پسان نہیں کرتا کہ تم گانیاں دو تو آپ کردار دیکھ لیں کہ کردار سے پتا چلتا ہے انسان کی زبان سے پتا چلتا ہے باقی ہاں اگر میرے اس جملے سے یہ تاثر گیا ہے کہ عظب اللہ میں مولا علی کی شان میں بستاخی کر رہا تھا یا کرنا چاہ رہا تھا آمیدن ایسا کچھ ہی نہیں ہے حضا وہ دن ہماری زندگی میں اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسا بولیں بردگارِ عالم ہم سب کو صیرت اہل ویت پر چلنے کی دعفیت نصیف فرمائیں اور ہم سب کو امامِ زمانہ کی معرفت نصیف فرمائیں اور ہمارے مولا حجتِ آخر کا ظاہور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ